قاتلانہ حملہ ہوگا تو اس وقت کچھ دوستوں نے اس کا مزاق اڑایا تھا کچھ نے کہا تھا کہ آوٹ آپ پروپورشن ہم نے بلو کر دیا اس ایشو کو اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو دفعہ اس بات کو دورایا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا اور ساتھ حملہ کس طرح سے ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ ایک مذہبی جنونی کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وزیر آباد میں وہ پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور وہ پلان ایکسیکیوٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو بہت شدید گن شاہد شاہد وونڈز آئے گیارہ لوگ زخمی ہوئے اور ایک ہمارے کارکون شہید ہو گئے اب تھوڑا سا اگلا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلمان تاثیر موڈل کا ایک ڈیفنس کریئٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اور اس میں جو ملزم تھا اس کی ایک ویڈیو جس کی دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے عالی ترین جو آفسر تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملزموں کو پکڑے وہ ملزم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد ملزم کی ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے اور پھر اس کی اسی رات دوسری ویڈیو جاری ہوتی ہے ابھی عمران خان کا پرچا نہیں ہوا اور ابھی بھی عمران خان کا پرچا نہیں ہوا کہاں تین نمبر اور کہاں آج تین مارچ اگلے سال کا کوئی پرچا نہیں ہوا ان کی طرف سے اس پہ حکومت نے دو موقف اختیار کیے پہلا موقف یہ تھا کہ عمران خان پر کوئی حملہ نہیں ہوا حکومت کا دوسرا موقف یہ تھا کہ عمران خان پر ایک مذہبی جنونی نے حملہ کیا ہے یہ دونوں موقف قوم کے سامنے ہیں اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پھر جی آئی ٹی کے ذریعے سے یہ تیہ ہوا مقامی پولیس اور ذمہ دارانے پولیس اور دوسرے جو لوگ تھے یا جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز تھیں جن کا کام تھا پروب کرنا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے اور پھر جی آئی ٹی نے بتایا کہ ہم دو کہہ رہے تھے اس دن بھی اعتراض ہوا دو کدھر سے آگئے کہ وہ تین نکلے پھر وہ کس طرح سے ثابت کرتی ہے جی آئی ٹی جب مختلف جگہ پہ مختلف اسلحے کے خال ملے تو ثابت ہوا کہ تین جگہ سے فائر ہوئے تھے اب اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ تھی پہلی اسیسینیشن اٹیمٹ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر پارٹی کے لیڈر اور سب سے بڑے لیڈر کے خلاف اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ تازہ اطلاعات ہیں اور تازہ سکمسٹانشل شواہد سکمسٹانشل پیسز آف ایوڈنس ہیں یہ دو چیزیں ہیں شواہد ہمارے پاس ہیں کچھ سکمسٹانشل اس لیے کہ ہم تفتیشی دارہ نہیں ہیں سیاسی جماعت ہیں اور دوسرا ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ امران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے میں اس جو پلان کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی طرف بات میں میں شارٹ کامنٹ کروں گا پہلے میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کے کچھ پیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ قاتلانہ حملے کی تیاری کون کر رہا ہے میں اس پہ بھی آخر میں جاؤں گا پہلا پیس اف ایویڈنس یہ ہے کہ امران خان پہ اسرار کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جتنے پرچے ان کے خلاف اب پی ٹی آئی کے خلاف سنچری سے زیادہ پرچے ہو چکے ہیں اسلام آباد میں صرف اور ہمارے کہیں سے ایک سو اسی کہیں سے ایک سو پچیس کہیں سے ٹوئنٹی نائن کہیں سے تھرٹی سیون کارکون گرفتار کیے جا رہے ہیں یہ پرچے کیوں ہو رہے ہیں آپ جھرہ ان کو جھوڑیے گا پہلا لنک میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں اور اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام آباد کے جو وکیل ہیں وہ جو اسلام آباد کی کچہری ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ موت کا پھندہ ہے ویسے نہیں وہ کہتے سیشن جاج سینئر وکیل لیڈی لائر لٹیگنٹ عملے کے لوگ اسلام آباد کے چہری میں ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے دو دفعہ قتل ہوئے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں کا ذمہ دار کہ ان کے ملزم کہاں گئے کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کا ٹرائل کہاں ہوا کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے چہری کو اس کے بعد محفوظ کیوں نہیں بنایا گیا ساری کوشش یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سکمسٹانشل piece of evidence ہے ہمارے پاس یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے چہری میں گیر گار کے لائے جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے دریئے یا کسی خودکش کے دریئے ان کی جان لے لی جائے میں یہاں رک جاتا ہوں اس کو کوئی سیاسی گفتگو نہ کہہ دے اس لیے یہ ہماری اطلاع نہیں ہے میں یہ clarification کر دیتا ہوں پہلی assassination attempt کے بعد پاکستان کی وزارتے داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچیری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ ریکارڈ پہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں آپ کو اس کی شہادتیں جو circumstantial واقعاتی شہادتیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ پہلی شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دوسری شہادت یہ ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لیا جائے وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے جب بیل کا عمل ختم ہوا عدالت نے پھر حکم کیا کہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی میں گھر واپس بھیجا جائے نہ پہلے سیکیورٹی دی اور نہ پھر سیکیورٹی دی عدالت کے حکم کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ سیکیورٹی نہیں دی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے یہ دوسرا ثبوت ہے تیسرا جو سرکمسٹانشل ثبوت ہے وہ انتائی خوفناک ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس میں حاضری والے دن سامنے آیا ہے اس کے چار حصے ہیں اس ثبوت کے وہ چاروں حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلی بار پہلی بار عمران خان کی آمد کے موقع پہ جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے جوڈیشل کامپلیکس میں وہاں سے پتہ کر لیں آپ وہ سارے کے سارے بند کر دئیے گئے کیوں بند کیے گئے کوئی واردات کرنا تھی کوئی پہچانا نہ جائے تاکہ کوئی مذہبی جنونی کھڑا کیا جا سکے اس کے نام کے اوپر ایک ڈیکوئے عمران خان سے زیادہ کس نے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں قوام متحدہ میں اور مغربی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے خربان آپ کے لئے مقدمہ لڑا کس نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ عمران خان سے زیادہ لڑا تو اس لئے یہ ثبوت نمبر ون ہے یہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر کے میں ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں حکومت جواب دے کہ وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی کے سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کیا دوسرا آپ یہ کنفرم کر لیں وہاں ریجسٹر آ رہے ہیں دوسرا عملہ ہے فاضل عدالتیں بیٹھتی ہیں ایٹی سی کے کوٹ کے اندر کی سیکیورٹی آپ لوگ کوریج جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اور کچھ شہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی وہاں آٹھ سے بارہ کے قریب پندرہ کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انصداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں ان میں سے پانچ دن اور وہ انصداد دہشت گردی کے مقدمے جس میں بڑے بڑے مقدمے ہیں وہ سنے جاتے ہیں اس لیے وہاں سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی والے اس دن وہاں سے ہٹا دیئے یہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر سے دوسرا سکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس کون تھا اس کا حکومت جواب دے تیسرا سکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس اس عدالت کے علاوہ جو جوڈیشل کامپلیکس کی اندر سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی کا ایک ایلکار بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا وہ ایلکار کس نے وہاں سے اٹھائے وہ کون تھا حکومت جواب دے جس نے وہ ایلکار اٹھائے کیونکہ حکومت کہتی ہے ان کو بتا ہے کہ وہی غیر ملکی غیر ملکی بھی بتا ہے کہ ایجنسی ہے وہ مارنا چاہتی ہے عمران خان کو کیوں مارنا چاہتی ہے یہ نہیں بتایا اور کہتے ہیں کہ مارا جائے گا کہاں خدا نہ کرے کہنے والوں کے موں میں خاک لیکن دورانہ پڑھ رہا ہے مجبوراں وہ کہتے ہیں مارا جائے گا تاریخ پیشی کے اوپر اب جو اس کے اندر کا چوتھا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا کیا الیکٹرونکس وہاں پہ بند تھے صبح سے جب عدالتیں آکے بیٹھی ہیں یہ بھی آپ جا کے پتا کر لیں جب کوئی آئے گا تو جیمر لگیں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے ادروائز وہاں اس کوٹ اور پرمیسز میں جیمرز نہیں ہوتے باہر سے جو گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ جیمرز کی گاڑیاں دوڑتی ہیں یا اس کے اوپر انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے اور جو اس میں آخری بات سکمسٹانشل ایوڈنس جو میں آپ کو ففت ہے غالباً میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ آپ جا کے یہ پتا کر لیں کہ لوگ باہر سے زور لگا رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی جو اندر سے کنڈا کس نے کھولا یہ چیزیں سامنے آئیں گی تیرا تاریخ کو یاد رکھیے گا سولہ تاریخ کو بھی یاد رکھیے گا چودہ تاریخ کو بھی یاد رکھیے گا وہاں جو درخواست زمانتے ہیں وہ ان کی سماعت ہونی ہے اس میں ویڈیوز جاج صاحبان اپنے نکتہ نظر سے جاج صاحب جو سنیں گے وہ یقیناً دیکھیں گے اور ہم اپنے نکتہ نظر سے ویڈیوز پیش کریں گے وہاں پہ اب میں واپس چلتا ہوں جوڈیشل کامپلیکس سے آپ کو لے کے چلتا ہوں میں پھر اگلا سبوک جو ہے سکمسٹانشل ایوڈنس ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احمد نیازی انچارج ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے اوفیشلز اور ہمارے وولنٹیئر لڑکے ہیں جان پہ وہ کھیل کے آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہاں بارش میں گرتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوڑ کے گاڑی کی طرف اسپتال کی طرف نہیں دوڑتے وہ ہمارے جانسار ہیں ان سب پہ پرچے کیوں کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے سیکیورٹی کے اعتبار سے they want him کہ وہ اکیلے ہو جائیں اور ان کی گاڑی ننگی ہو جائے کوئی سیکیورٹی وہاں ان کے ساتھ نہ ہو یہ جواب دے حکومت کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پہ ان کو یہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر بھی پرچے کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے اس سے بھی اگلا ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا گیا سیکیورٹی جوڈیشل کامپلیکس سے ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ حکومت بتائے اور کیا وجہ تھی کہ ان سیکیورٹی کے لوگوں کو اور سیکیورٹی میئرز کو وہاں سے ریموو کیا جائے اس کا ایک مثال بنظیر کی شادت والے دن کی ملتی ہے پہلے ایک فالس فلیگ چلائی گئی نیوز کہا گیا کہ قرال کے پاس نواز شریف پہ حملہ ہو گیا بانہ بنا گے ساری سیکیورٹی وہاں سے شفٹ کی گئی اور جب حملہ ہوتا ہے ایکچول جو حملہ ہونا تھا تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کسی جگہ موجود نہیں تھی سیکیورٹی والے تب آئے جب انہوں نے فرنزک ایویڈنس ضائع کرنے کے لیے جو شادتوں کی جگہ تھی اس کو پانی سے صاف کیا تھا کیا ان کو انصاف ملا جواب قوم جانتی ہے اس لیے وہاں سلمان والا یہاں لیاکت باغ والا یہ فارمولہ وہ کون ہے حکومت میں سے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے جواب دے حکومت اس کے ساتھ میں اب اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف وہ سارے دو طرح کے مقدمات ہیں ایک مقدمات وہ ہیں جو سیاسی الیکشن کمیشن نے اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف ایف آئی آر کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مقدمات سارے سیاسی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں کوئی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کوئی ریفرنس ہے کوئی استغاثہ ہے وہ سارے آپ کھول کے دیکھ لیں وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے ٹرگر کردہ مقدمات ہیں اور یہی تو ہمارا مقدمہ ہے پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور الیکشن کمیشن جانب دار ہے دوسرے مقدمات کون سے ہیں پچیس مئی کو عمران خان کنٹینر پہ ہیں کہتے ہیں ان کے ایما کے اوپر فلانے نے پتھر مارا پچیس مئی کو جو مظالم ہوئے ان کے پرچے ہمارے اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ میں نہ کسی نے پھول توڑا نہ گاس توڑی نہ گملہ توڑا سوال ہی نہیں تھا وہاں پہ باقاعدہ میڈیا پہ حملہ ہوا ایک اسسسٹن کمیشنر کا نام مجھے ابھی بتایا گیا ہے آج ابھی تھوڑی در پہلے جس عدالت سے میں پیش ہو کے آ رہا ہوں وہاں جو صافی تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا وہاں جاہ عمران خان رہے تھے اور مارا ہمیں گیا ہے اور پرچہ کس پہ کیا گیا پرچے میں ایک پروفیسر ایسا پکڑا گیا گریفتار ہے جو وہ جج صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے اور جج صاحب نے پروفیسر صاحب سے یہ پوچھا یہ اتھا تھا کہ عزت دارہ دیکھئے کہ کس طرح کرتے ہیں دہشت گردی میں پکڑے ہوئے پروفیسر صاحب بند ہیں اور مجھے جج صاحب نے کہا پرو بونو ان کا کیس آپ لڑ لیں پروفیسر کے پاس پیسے نہیں ہیں جج صاحب نے پوچھا پروفیسر سے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ پہ کیا پرچہ ہوا ہے اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں لیکن جوڈیشل کامپلیکس میں میں زبردستی داخل ہوا مجھ پرچہ یعنی ان کو پیشی والے دن نہیں پتا تھا جوڈیشل کامپلیکس کہاں ہیں یونیورسٹی پروفیسر وہ تو پرائیمری ٹیچر وہ تو ہمارے لئے نکتے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ای کوٹ موجود ہے یہ جسٹس کھوسا صاحب کے زمانے میں غالباً شروع ہوئی تھی اور ای کوٹ کے اوپر سینکڑوں مقدمات تیز رفتار فیصلے ان کے ہو چکے ہیں ایف آم ناٹ رانگ زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ اور اس وقت ایک سوہیل ناصر تھے جو ہائی کوٹ میں ایلیویٹ ہوئے بعد میں وہ سیشن جاج اسلام آباد سے یہ ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا اور اس کی ایک طرح سے نگرانی اور اس کی پیٹرنیج کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ سپریم کوٹ پاکستان کرتی رہی ہے میں نے درخواست دی ایک سے زیادہ عدالت میں کہ ہمیں آپ ای کوٹ میں بیٹھ جائیں تشریف لے آئیں اور وہاں سے عمران خان کی حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائیں میں کامیاب نہیں ہو سکا کنونس کرنے میں تو میں یہ عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایز سینئر ایس سی اف دی سپریم کورٹ ایز جوریسٹ ایز فارمال لاؤ منسٹر ایز سٹیزن آف پاکستان اور جو آپ کا ستارہ ہے کاؤٹا وہاں کا میں رہنے والا ہوں گلوبل ستارہ ہے آپ کا وہ تحصیل میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی فیور نہ دے کوئی بھی نہ فیور دے ہم فیور مانگتے بھی نہیں ہیں رول آف لا کے لئے لڑنے والے فیور کیوں مانگیں گے کسی سے ہم تو لا مانگیں گے لا میں کہتے ہیں پرنسپل پیریٹی جس کو کہتے ہیں آرٹیکل چار ہے آرٹیکل پچیس ہے وہ کہتا ہے سب سے یکسان سلوک کرو عمران خان کے حملے میں قتل کرنے والا اقدامیں قتل کرنے والا گہرہ زخمی کرنے والا گن شاہ شاٹ وونڈز مارنے والا کیمرے پہ پکڑا جانے والا اس کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت ہو سکتی ہے تو عمران خان کو بھی اجازت ملنی چاہیے پہلی گزارش دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ریمارکس آئے تھے اور شاید اس تناظر میں جب نماز شریف کی ہزار داستان چل رہی تھی ان کے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے پلیٹ لیٹس کی تو ایک سے زیادہ جگہ سے یہ ریمارکس آئے تھے جو شاید درست تھے اس وقت جو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ مر جائیں گے کہ حکومت لکھ کے دے کہ اگر نواز شریف کو چھوا تو کون ذمہ دار ہوگا حکومت ذمہ دار ہوگی میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف میرے پہلے مقدمے کا جو بڑا ملزم ہے جو پہلا مقدمہ ہے ہمارا جس کی اف ای آر ابھی ہونی ہے وزیر آباد میں وہ ضرور ہونی ہے انشاءاللہ والعزیز اور ان کو طریقہ پتا ہے وہ سبزہزار سے بری ہو سکتے ہیں ان کو طریقہ پتا ہے وہ موڈل ٹاؤن ون سے بری ہو سکتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہیں وہ موڈل ٹاؤن ٹو سے نکل سکتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہیں وہ اف ای آر روک سکتے ہیں وزیر آباد کی لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی لکھ کے دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا ہم اکنانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے وہ مقدمات کسی بھی عدالت میں اس قابل ہیں کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے اور اس کا سبب یہ ہے کہ مقدمات میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایمہ کی بنیاد پہ عمران خان شریک ایمہ کی بنیاد پہ عصد عمر شریک ایمہ کی بنیاد پہ علی عوان شریک ایمہ کی بنیاد پہ باقی ساری ہماری قیادت وہ شریک تو یہ جو ایمہ والے مقدمے ہیں ایمہ کی ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس میں تو دہشت گردی میں تو لکھا ہوا ہے جو جھوٹا پرچہ کرے گا اس کو عدالت قید کرے گی تین سال تو آخر میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی میں عدلیہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ انتہائی سنسٹیو معاملہ ہے اگر کچھ ہو گیا یا تو میرا بڑا ملزم مجھے لکھ کے دے دے شہباز شریف کہ وہ ذمہ دار ہوں گے حکومت ذمہ دار ہوگی اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پشتانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو جس کو پہلے انہوں نے کھائی میں دکھیل دیا ہے معاشی طور پر اس میں اتنا بڑا قیاس ہوگا اس کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتے اللہ تعالی عمران کو اس کی دعا کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں اور سب کو اللہ تعالی صحیح سلامتی دے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور رول آف لاہ کے مطابق اس کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے لیکن اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے یہ واحد آدمی ہے جو میرے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن میں جا کے پیش ہوا جو میرے ساتھ دوہزار بیس میں پشاور آئی کورٹ میں جا کے پیش ہوا جو وزیر آباد کے علاوہ بھی لاہور آئی کورٹ میں جا کے پیش ہوا یہ وہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو فاضل سیول جاج کے پاس پیش ہوا فاضل ایڈیشنل سیشن جاج کے پاس پیش ہوا فاضل سیشن جاج کے پاس پیش ہوا فاضل بینکنگ جاج کے پاس پیش ہوا فاضل انصداد دہشت گردی کے جاتے کونسا رہ گیا ہے ایسا انصاف کا در اور سپریم کورٹا پاکستان میں خود سب سے بڑی جو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کام کیا گیا تھا اس میں میں ان کا وقیل تھا یہ دوہزار سترہ کے اندر ہم پٹیشن لے کے گئے تھے جس کے ذریعے سے ہم نے بٹینیکل گارڈن عمران خان نے بچایا وہ خود کہنے لگے میں اس کیس کے لیے بابر خود چلتا ہوں ساتھ اور وہ خود جا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے جو رول آف لاؤ کا چلتا پھرتا ایک تابیدار موجود ہے وہ کسی گورنر پنجاب یا گورنر تیپی کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پکڑا جا سکتا اگر میں نے آئین توڑ دیا اور میں نے کہا نوے دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ وہ آلات ہیں جن پہ ہم نے آپ کو اعتماد میں لیا اپنے پہ ہوں گے